اور اسی بیچ بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جمہو کشمیر ویدان سبا چنافوں کو لے کر ہے جمہو کشمیر ویدان سبا چناف کے لیے نام تیہ کرے گی بی جے پی امیدواروں کا نام آلہ کمان کو بھیجا جائے گا بی جے پی سی ای سی کی بیٹھک میں ناموں پر موہر لگائے گی تیس سے چالیس فیزدی سے یواؤں کو ٹکٹ دے گی بی جے پی جو اندر خانے سے خبر مل رہی ہے تیس سے چالیس فیزدی یواؤں رہیں گے رویندر اینا نوشیرہ سے لڑیں گے ویدان سبا چناف اور اسی قبر پر ہمارے سمبات اتا گرزبنان ہماری سال جھڑ گئے ہیں گرزبنان جمہو کشمیر میں تین چرنوں میں چناف ہونا ہے چار اکٹوبر کو نتیجے آ جائیں گے اور ایسے میں بی جے پی کی طرف سے اب ناموں کا اعلان ہونا ہے کہ کون کون چنافی میدان میں اترے گا چناف لڑے گا لیکن کیا یہ مانا جا رہا ہے کہ یواؤں پر زیادہ زور لگائے جا رہا ہے ان پر دعو لگائے جا سکتا ہے دیکھیں سباوک طور پر تیس سے چاریس پرتیشت جو پرانے لوگ ہیں جنہیں ٹکٹ ملا تھا ان کے ٹکٹ کٹنے لگ بھگتے ہیں ایسا جو ہیں اچھ سوتر بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بیٹھک ہونے والی ہے جس کے ادھیکشتہ رام آدف کریں گے جن کی راجنیتی میں پانچ سال کے لمبے وقفے کے بعد دوبارہ سے انٹری ہو رہی ہے آج وہ جمہو پہنچیں گے دوبہر کا سمیں بتایا جا رہا ہے جب رام آدف جمہو پہنچیں گے جی کشن ریڈی اور ترن چوک جو ہیں اب سے چند منٹوں بعد ہی جمہو میں لینڈ کر جائیں گے اس کے بعد یہ بیٹھک ہوگی جس میں کی جو الیکشن کمیٹی ہے اس کے تمام آلہ دکاری موجود رہیں گے اور اس میں ایک فائنل پینل بنایا جائے گا ہر ایک کونسٹوینسی کو لے کر جہاں پر بھاجپا نے چناو لڑنا ہے اور وہ کیندر میں بھیجا جائے گا جس کی فائنل اپروول جو ہے پردھان منٹری کی ادھیکشتہ میں ہونے والی نیشنل الیکشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے جو مانا جا رہا ہے کہ یہ ہفتے کے آخر میں ہوگی جب پردھان منٹری ویدیش دورے سے واپس آئیں گے اس میں ہوگا دو اہم چیزیں نکل کر ابھی تک سامنے آ رہی ہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیکش رویند رہنا جو ہیں وہ نوشیرہ سے چناو لڑیں گے یہ وہی سیٹ ہے جس میں وہ دوہزار چودہ میں بھی پی ڈی پی کے سرندر چودری کو ہرا کر چناو جیتے تھے اور اس پار پھر ان کے سامنے نیشنل کانفرنس سے سرندر چودری ہی میدان میں ہوں گے کانٹے کی ٹکر ضرور ہے ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے لیکن بھاچپا نے اپنا بڑا داو کھیلتے ہوئے پردیش ادھیکش کو ایک بار فیڈ سے اسی سیٹ سے اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں سے وہ دوہزار چودہ سے جیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آ رہی ہے کہ بھاچپا کے جو جنرل سیکٹری ہے سنیل شرما وہ پارڈر ناکسینی سیٹ سے چناو لڑیں گے اس بات کی بھی اب آخری مہور تقریباً تقریباً لگ گئی ہے آدھیکاریک اعلان کے بعد 27 تاریخ کو یعنی کی نامانکن کے آخری دن بھاچپا کے سب ہی جو پرتیاشی ہیں فیز ون کے لیے یعنی کی پہلے چورن کے لیے وہ نامانکن بھریں گے کیونکہ 24, 25 اور 26 کو سرکاری افکاش ہونے کے کارن کوئی بھی نامانکن نہیں بھرا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مانا جا رہا ہے کہ بھاچپا بڑی جانکاری آپ یہاں پر دے رہے ہیں کیونکہ لگا تار دیکھیں جبو کشمی کے چناو جو ہے بہت مہتوپور ہے اور بی جے پی اس کو لے کر منتن کر رہی ہے آگے بڑھیں گے آندھر پردیش کی بات کریں گے جہاں پر ایک فارما فیکٹری حادثے میں اب تک ستر لوگوں کی موت چاہتے ہیں تیتیس لوگوں کا علاج جاری ہے سی ایم چندر بابو آج گھائلوں کا حال چال جانیں گے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں آندھر پردیش میں ایک فارما فیکٹری حادثے میں اب تک سترہ لوگوں کی موت کی خبر ہے بسپورٹ ہوا جس میں تیتیس لوگ گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج جاری ہے تصویروں کی ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فارما فیکٹری ہے جہاں پر بسپورٹ ہوا جس میں سترہ لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے سی ایم چندر بابو نائیڈو آج گھائلوں کا حال چال جانے کے لیے اسپطال بھی جائیں گے اور یہ وہ پریباری جن ہے جو اس سمیں دوکھ کے سیلاپ میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کو گواں گیا ہے اس فسپورٹ میں سترہ لوگوں کی موت کی خبر ہے فیکٹری میں یہ فسپورٹ ہوا ہے فسپورٹ میں تیتیس لوگ ایسے ہیں جن کو جو گھائل بتایا جا رہے ہیں جن کا علاج اسپطال میں چل رہا ہے تو یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اندر پردیش میں ایک فارما فیکٹری میں بڑا حادثہ ہوا ہے فیکٹری میں بسپورٹ ہوا سترہ لوگوں کی موت ہو گئی گھائلوں کا آکڑا بھی بڑھتا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے گھر سے جو گیا ہے جس کے زندگی خطم یہ باق کو حرام مچ گیا ہے لوگوں کا رو رو کر گرا حال ہے یہ بڑی جانکریہ آپ کو دے رہے ہیں اور یہ حادثے کے پیچھے کیا بجا رہی ہے جاج کے بعد ہی صاف ہو پائے گا لیکن سترہ لوگوں کی موت کافی دکھد ہے دردناک ہے اندر پردیش کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر دل دہلا دینے والا ایک فارما فیکٹری میں بسپورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد سترہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے 33 لوگوں کا الاج چل رہا ہے جن کا ستتی کافی ناجت ہے اور یوپی کے امبیڑکر نگر میں آروپی آمیر کوریشی کا انکاؤنٹر ہوا ہے انکاؤنٹر میں گھائل آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی قبر آپ کو بتا رہے ہیں اور اسی بیچ موت بیڑ کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کیا موت بیڑ کے دوران آروپی آمیر کوریشی کے پیر میں کھولی لگی امبیڑکر نگر پولیس نے چوب اس گھنٹے میں ریپ کے اس کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اتر پردیش کے امبیڑکر نگر سے جہاں پر ریپ کا آروپی پولیس نے گرفتار کر لیا انکاؤنٹر کے دوران آروپی کے پیر میں گولی لگتی ہے جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک مہیلہ کے دوارہ سوچنا دی گئی کہ وہ اپنے گائے کو دھوڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی اس دوران ایک بیت تھی اس سے بات کرتے ہوئے اس کا گلہ دبا کر اس کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا کاریت کیا مقبیر کی سوچنا پر سوداری گاؤں کے پاس جب پولیس ٹیم دوران اس کو گرفتار کرنے کا پریاس کیا گیا تو اس نے پولیس پارٹی میں فائرنگ کی جب آبی کاروائی میں کاؤنٹر ایکسٹینج میں پولیس پارٹی دوران بھی آتمر اچھارت فائرنگ کی گئی جس میں اس کے پیر میں گولی لگی ہے اسے تطکال اسپطال بھیجا گیا ہے کرنے والی ہے اور چلیس سے بیچ اب اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں کولکتہ سے جہاں پر آجکر میڈیکل کالیج میں ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ مرڈر کیس کے سلسلے میں آج سی بی آئی اپنا اسٹریٹس ریپورٹ داخل کرنے والی ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں اس سے لے کر یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ آج اس کیس سے جڑے کئی اہم سوالوں کی جواب مل جائیں گے وہ کون سی سوال ہیں جن کے جواب آج ملنے کی امید ہے اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کولکتہ کانڈ کا آج ہوگا پردہ پاس سی بی آئی آج درندوں کے چہرے سے اتارے گی نکاب درندہ ایک یا کئی پردے کے پیچھے کئی گردہ سپریم کورٹ میں ملے گا ہر سوال کا جواب کولکتہ کانڈ سے جڑے سبھی سوالوں کا جواب آج ملنے والا ہے سی بی آئی آج سپریم کورٹ میں چینی ڈاکٹر سے ہوئے بلدکار اور ہتیا کے کیس میں اب تک ہوئی جانچ ریپورٹ سے جڑے سبھی اہم سوالوں کا جواب دینے والی ہے سوطروں کے مطابق آج سپریم کورٹ میں سی بی آئی اس ماملے سے جڑے سبھی اہم سوالوں کا جواب دے سکتی ہے جو اس زگن نے ریپ ہتیا کانڈ سے جڑے تمام آروپیوں کے چہرے سے نکاب ہٹا دے گی سی بی آئی آج سپریم کورٹ میں جین سوالوں کا جواب دے سکتی ہے ان میں سب سے اہم سوال ہوں گے مثلا آرجکر ریپ مرڈر کیس کی جانچ کہاں تک پہنچی اب تک اس کیس میں کتنے کرداروں کے بیان درج کیے گئے آروپی سنجے روئے نے پوستاچ میں کیا کیا قبول کیا سی ایف ایسل کی فورنسک جانچ کا نشکرس کیا نکلا ہے آروپی کے بیان اور ریکرییشن کے ملان سے کیا حاصل ہوا ریپ ہتیا کانڈ میں آروپی سنجے روئے اکیلہ تھا یا اور بھی کردار شامل تھی آرجکر اسپطال کے پورو پرنسپال سندیب گھوشکا اس کیس میں کیا رول ہے کولکاتا پولیس کی جانچ میں کیا اور کہا کہا کھامی پائی گئی کیس میں کتنے کرداروں کی بھومی کا سندگد ہے اور کیوں کیا اے ایس آئی ارون دتا جیسے کرداروں کی بھی کوئی پرتکش بھومی کا ہے آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے بیتے منگلوار کو ہی سی بی آئی سے اس کیس کا سٹیٹس ریپورٹ 22 اگست کو جمع کرنے کا عادیش دیا تھا جسے تیار کرنے میں سی بی آئی کی ایک ٹیم پوری رات لگی رہی وہیں اس کے علاوہ آج پشم منگال سرکار کو بھی سپریم کورٹ میں یہ جواب دینا ہوگا جکہ اس طرح سے پولیس کی موجودگی میں 14 اگست کی رات آرجکر اسپطال میں ہزاروں کی بھیڑ گھس گئی اور بے کابو بھیڑ نے اسپطال میں توڑ پھول کرتے ہوئے اس کیس سے جڑے تمام ثبوتوں کو نشت کر دیا ظاہر ہے اگر سی بی آئی اور کولکتہ پولیس نے آج سپریم کورٹ میں ان سبھی سوالوں کے جواب دے دیئے تو ان سارے گناہگاروں کے چہرے سے نکاب اٹھنا تیہ ہے جس کے سچائی جاننے کے لیے پورا دیش بے چین ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت